بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گنیزان زہرہ و منتظرین امام زمہ ایک کنفیوزن جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کو ہوتی ہے کہ نبی کی چار بیٹیاں تھی شکر الحمدللہ ہم اہل بیت سے مودت رکھتے ہیں اور آئیمہ تاہرین و چہارد معصومین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ہم اس کنفیوزن سے پوری طرح آزاد ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک ہی دختر تھی کچھ اسی حوالے سے کل ایک نظر میری نظروں سے گزری میں نے چاہا کہ وہ اس قابل ہے کہ اسے شیئر کیا جائے تو اس لیے آپ سب شامل کرتی ہوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ خدا کے دین کا مقدر فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ نسا کے دیس میں برتر فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ وہ جس کا ذکر ہے گھر گھر فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ چادر تطہیر کی مالکہ فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ جزا کے یوم کی یاور فقط بطول ہی کیوں سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت الفاظ کا چناو کیا گیا کہ روز جزا کو جن کی شفاعت کے ہم طالب ہیں جو ہماری مددگار ہیں وہ بے شک سیدہ تنسائل آلمین کی ذاتِ اکدس ہے نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ ہجابِ خالقِ اکبر فقط بطول ہی کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی بہترین الفاظ استعمال کیے گئے نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ لڑے بغیر بھی حیدر فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ ہیں جس کے عرش پہ نوکر فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ ملک ہیں جس کے گداغر فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ امام بچوں کی رہبر فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ مباحلے میں ہے دختر فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ جلی صفات کی مظہر فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ طہارتوں سے بھی اتھر فقط بطول ہی کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ہر قسم کے رجز اور نجاست کو پروردگارِ عالم نے چہادِ معصومین سے دور رکھا اور کہا اِنَّمَا يُرِيدَ اللَّهُ الْيُزْحِبَا عَنْكُمَرْ رَجْسَ اَحْلِ بَیْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْحِيرَ کہ بے شک اے اہلِ بیت پروردگار کا تو یہ ارادہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کے رجز اور نجاست کو اہلِ بیت سے دور رکھے سبحان اللہ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ ربوبیت سے معتر فقط بطول ہی کیوں سبحان اللہ بہت خوبصورت الفاظ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ خود اپنے باپ کی مادر فقط بطول ہی کیوں شہزادی کونین سیدہ تنساء العالمین کو امِ ابیہا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو محبت و شفقت ایک ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے بلکل ویسی ہی محبت و شفقت کا اظہار شہزادی کونین اپنے والدے گرامی کے لیے کرتے دی نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ وہ جس کا چلتا ہے لنگر فقط بطول ہے کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ تمام ماں سے بہتر فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ علاج زوف پہ امبر فقط بطول ہی کیوں سبحان اللہ حدیث قصہ آپ سب کو زبانی ذہنوں میں اذبر ہوگی یاد ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در بطول پر آتے ہیں اور بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹی میں زوف محسوس کر رہا ہوں مجھے چادر یمنی اوڑا دو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیٹیاں گر چار ہے تو بسم اللہ علاج زوف پہ امبر فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ وجود سورہ اکوثر فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ سوال کرتی ہے دردر فقط بطول ہی کیوں لانت بردشمنانِ بطول لانت بے شمار لانت بردشمنانِ فاطمت الزہرہ بے شمار لانت فدق کے چوروں پر بے شمار لانت بی بی کا در جلانے والوں پہ تاکہ آمت لانت بی بی پہ در گرانے والوں پہ برائے خوشنودی محمد وعالی محمد بلندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ